پلوشا صاحبہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی ویسے تو عبدالعفیس شیخ صاحب آپ کی اپنی پارٹی سے بھی منسلک رہے ہیں لیکن آپ لوگ اپوزیشن کی پارٹیوں کا یہ ڈیمانڈ حکومت سے کہ جناب آئی ایم ایف کا وزیر خزانہ آپ نے لگایا ہے تو اگر آئی ایم ایف آپ لوگوں کے مطابق آئی ایم ایف کا وزیر خزانہ اگر ہٹا دیا گیا تو اس پہ تو حکومت کو شاباش دی دینی چاہیے شکریہ منصور سب سے پہلے میں یہ کہا کہ خیرات شب براد کی رات ہے اور ہم دعا کریں کہ ہم اس ملکوں سے کام ملے اور ان مشکلوں سے ہم نکلیں اور اس کے بعد میں آپ سے یہ ایک تو میرے جو ذہن میں لست تھا میں نے لکھا تھا فائر فائٹنگ وہ تارک صاحب نے اچھک لیا مجھ سے لیکن بات یہ بلکل صحیح ہے اب بات یہ ہے کہ فیس جب تبدیل ہو جب چہرہ بدلتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ نہ بدلے کیونکہ اس کے پیچھے تمام اہداف بدلتے ہیں سٹریٹیجی بدلتی ہے ٹیم بدلتی ہے اور آپ کو میرے خیال میں دس بجے کا سلوٹ دیا جائے تو آپ خود نہیں لیں گے کیونکہ آپ جو آٹھ بجے کام کرتے ہیں وہ دس بجے آپ نہیں کر سکیں دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی نیا شخص آ جائے یا ٹیم بدلنا واقع یہ یہ پرارویٹیف تو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا لیکن یہ کوئی عام منسٹری نہیں ہے یہ منسٹری آف فائنینس ہے جہاں اگر آپ کا بجٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے تو وہ حکومت گری ہوئی تصور کی جاتی کہ حکومت گر گئی یہ اس وقت جو ہماری حالات ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری ہیں حالات معیشت کے بے کابون ہیں اور یہ جو اپنی شیخ صاحب ہیں ان کے لیے میں چند ہفتے پہلے ہی سن رہی تھی سینٹ کے الیکشن کے بعد کے وزیراعظم یہ خبریں چلیں تھیں کہ وزیراعظم نے کہا ہے میں ان کو تبدیل نہیں کروں گا آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن آج ایسا کیا ہے کہ یہ تبدیل ہوئے اور اگر ہوئے ہیں تو وہ جو مشکلات ہیں ہمیں جو ابھی شہباز رانہ صاحب نے بتائی ہیں اس کے علاوہ جو ہم سن رہے ہیں جس میں حالات تو یہ ہیں کہ اس وقت اسی فیصد آپ کے جو گھرانے ہیں پاکستان کے وہ اپنی کمائی کا اسی فیصد جو ہے وہ پیٹ کا دوزخ بھرنے پہ لگاتی ہیں اور سو فیصد سے اوپر جو آپ کا ڈبل سے اوپر اضافہ جو ہے آپ کا بجلی کی مد میں ہوا ہے آٹا جو آپ لیتے تھے ایک آم گھرانہ ستائیس ہزار کا سال میں اب اٹھاون ہزار پہ ہے بجلی ایک خرب کی جو سارفین بلد دیتے تھے آٹھ تین پہ ہیں اور آپ شنید یہ ہے کہ اس میں نو سو ارب اور اضافہ ہوگا اس کے ساتھ گیس والے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک سو پانچ ارب دیں گے اس کی کمپنیاں بات یہ ہے کہ قوت خرید جو ہے اور جو حالات ہیں عام آدمی کے وہ بڑھے نہیں ہیں گھٹے ہیں آج یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے میں بھی ایڈ کر دوں کل مجھے اتفاق ہوا ہے کسی ہسپٹل میں جانے کا کسی عزیز کو دیکھنے تو میرے سامنے وہاں کووٹ کے جو مریض تھے ان کے لوائکین ایک خاتون تھی اللہ انہیں بکشے وہ آخری سانسوں پہ تھی تو ان کے جو لوائکین تھے ان کی باتیں سن کر جو ہے رونٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی والدہ جو ہیں مائیں مرتی رہتی ہیں اس لیے خدا کا نام ہے وہ آخری سانسوں پہ وینٹی لیٹر کا نام نہ لینا کیونکہ ایک لاکھ روپے ہمارے پاس روز کا دینے کیلئے نہیں ہے دعا کریں کہ خیر سے ان کا آلیہ صاحبہ یہ اقرار ہے اس بات کا اور میں نے ظاہر ہے نوٹ ڈاؤن کی ہوئی ہیں تارک صاحب نے اٹھایا جی کہ حماد عزر صاحب will be the dummy finance minister میرے خال میں حماد عزر صاحب وہ زبن جنہوں نے 2019-2020 دونوں کا بجٹ پیش کیا تھا پلاس جتنی بجٹ پہ ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ حماد عزر صاحب نے کی تھی اور میرے خال میں جتنی گرپ ان کو finance کے اوپر ہے شاید بہت کم لوگوں کو ہے اور مجھے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ ہم اگلے کا پروفائل دیکھیں بغیر اس پہ ضرور کومنٹ کریں مطلب ظاہر ہے وہ اس حاق دار جیسی فیکٹ فرجنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ بکہ یہ انہی کا تھا اور ابھی جو نئی آئی ایم ایف کی ریپورٹ آئی ہے اس میں بھی کلیئر ہو گیا کہ دو ہزار سولہ میں کس طرح فیکٹ فرجنگ کی گئی تھی میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کر لوں کہ ہم کس چیز کا اطراف کریں اور کس چیز کا اطراف نہیں کر رہے شاید ایکانومی یا ایکانومکس میرا سبجیکٹ ہے اور مجھے اس پہ تھوڑی بہتر گرپ بھی ہے میں اگر یہ کہوں کہ حماد عزر صاحب کی پرفارمس پر میں بات کروں پندرہ سیکٹر میں سے ناؤ سیکٹر آپ کے پرفارم کرتے ہیں فارما لے لیں کنسٹرکشن لے لیں ٹیکسٹائز لے لیں ٹیکسٹائز میں ویلیو ایڈیڈ لے لیں آپ آٹو کی سیل لے لیں سیکسٹی سیون پرسنٹ انکریز ہوئی ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ سیونٹی فائی پرسنٹ یہ میں بعد میں آؤں گی کہ عوام کے اوپر سیونٹی فائی پرسنٹ کم ہوا ہے یعنی ہم سر پلس میں جا رہے ہیں ہمیں جب معیشت سکھائی جاتی ہے نا منصور صاحب تو افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمیں معیشت وہ لوگ سکھاتے ہیں جنہوں نے ایکسپورٹ کے اندر زیرو پینی بھی انکریز نہیں کیا جنہوں نے پاکستان کو ایک ایمپورٹ بیسٹ ایکانومی دی اور آج ہمیں یہ آ کر بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایکانومی کیسے چلانی ہے آج تک ہمیں گروت پر تانے دیتے تھے کہ جی ہماری گروت کوویڈ میں ساری دنیا کی گروت کام ہوئی پاکستان کی گروت کا اب خود سے ورڈ بینک اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ we can go to 2022 تک 4% تک کی پروجیکشن آ چکی ہے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے لحاظ سے انڈیا کی کتنی ہے دیکھیں جی انڈیا کا پہلے کتنی تھی میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا انڈیا کی پہلے کتنی تھی میں یہی کہہ رہی ہوں نا پہلے سے کم تارزن کریں پاکستان میں جب پوری دنیا میں کووٹ کے لحاظ سے ایکسپورٹ کم ہو رہی تھی پورے ریجن کی بنگلہ دیش کی انڈیا کی مائنس 8% مائنس 4% پاکستان is going in 6% اب آج ہے عوام کی طرح اور دوسری بات میں پہلے جواب دے لوں پھر میں آتی ہوں اور جو ہمیں آج یہ دیتی ہیں بھاشن یہ دیتی ہیں کہ جی فلانا ہم نے چینج کر لیا بلکل ہم نے چینج کر لیا بکاوز ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ ہم ایک دمی سی ایم سندھ کے اوپر بٹھا دیں گے اور عوام سے عوام سے قدلہ لیں گے دیکھیں میں آ رہی ہوں میں ون بائی ون کر لیکن میں نے ریزنز ابھی ساری دیا اور میں نے اگلے کا پروفائل بھی بڑی کر دیا میں نے ایک آپ نے حماد عزت صاحب کا بتایا کہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں میں نے مان لیا میں نے مان لیا میں آپ کے اس آگرومنٹ کو مان لیتا ہوں لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ عبدالعفیس شیخ صاحب سے کیا غلط ہے میں بات کمپلیٹ کر لوں میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں اور بعد میں جب وہ لے کر آتے ہیں تو وہ اومنی گروپ کا سی ایم لے کر آتے ہیں اور عوام کو ریلیف دینے کی بلکل بات نہیں کرتے پھر بات ہوتی ہے مطلب یہاں پرفرومنس پہ بات ہوتی ہے ایکانومی پہ بات ہوتی ہے فگرز کو سمجھے بغیر بات ہوتی ہے تو ہمیں افسوس اس چیز کا ہوتا ہے تین ماہ کے اندر اٹھالیس ہزار بچوں کو کتے کی ویکسین نہیں مل رہی سندھ کے اندر ٹیسٹ وہاں پر کرونا کے کم ہو رہے ہیں کیسز وہاں پر پوری اس سے زیادہ ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ آ کر ہمیں سندھ میں کرونا کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اور ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں پرسنٹیج وردہ پنجاب کے وہاں پر ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں جبکہ سندھ کے اندر ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے اور ان کے جو حالاتیں وہ سب کے سامنے ہیں باقی میں ان کی اگر ایک لمبی چوڑی اس پر آؤ میرا سوال دوبارہ وہی تھا میں آ رہی ہوں اس کی طرف اب آج ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب کی طرف میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی کہ دیکھیں میری ایک بات سنیں ہمیں جیسے کہا گیا پنجاب میں آئی جی دیکھیں ہم ان چیزوں کے اوپر we are not stick with the personality we are stick with the performance ہمیں یہ لگ رہا ہے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک بندہ ان سے بہتر کر سکتا ہوگا اور ہمیں اس وقت اپنے پارٹی فیش چیز رہا ہے کمی کہاں پہ ہوئی ہے ہم کسی کے اس پر نہیں جا رہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حماد صاحب اس وقت پارٹی لائنز کے اوپر زیادہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں گے اس کے پرائم منسٹر ان کو لیا ہے اور میں نے کریڈنشلز دونوں کے رکھنی ہیں آپ کے سامنے اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ایکانومی پر بات اس لیے کوئی نہ کرے کہ ایکانومی کی سٹویشن اچھی جا رہی ہے اور انفلیشن کے اوپر انفلیشن کے اوپر اور ہمیں کون کہتا ہے ستائیس پرسنٹ ان کے دور میں پہلے دور حکومت میں تھی اور ابھی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ فورٹین پرسنٹ واز دا انفلیشن ریڈ مہنگائی کم ہوئی ہے یہ کہہ رہی ہے اردو بولے نا تا کہ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آئے مہنگائی کم نہیں ہوئی میں یہ بتاہیں مہنگائی کم ہوئی ہے یہ کہنا چاہ رہی ہیں دیکھیں میں یہ کہیں نہیں رہی میں تو ابھی دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اگر آپ نے ان کا بھی جواب دیمیں لڑائی تو آپ لوگوں میں ہو چکی ہے دیکھیں کہ ہمارے دور سے مہنگائی کم ہوئی ہے دیکھیں آپ کے دور اور ہمارے دور میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہم فگرز بالکل ایکزیکٹ رکھتے ہیں ہم فنجنگ نہیں کرتے آپ لوگوں کی طرح ہم نے بارودی سرنگی نہیں بچھائیں کہ جا کر ہمیں آئے میں فٹ پاس پتا چلیں کہ پانچ سو عرب جو ہے مہنگائی کم ہوئی ہے ہم نے فٹ فجنگ میں کئی اور ڈالا ہوں ابھی مہنگائی کتنی ہے دیکھیں میری بات سنیں اس وقت مہنگائی کے جو ریٹیں انہی کو کم کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کے اوپر کام کیا جا رہا ہے انہی کو کم کرنے کے لیے ہمارے در ساتھ کو تاسک دیا ہے مہنگائی کتنی ہے جنوری میں آپ کی مہنگائی فور پرسن کم ہوئی تھی اس وقت آپ کی مہنگائی تھوڑی زیادہ ہو رہے ہیں ہے کتنی تھوڑی زیادہ ہو رہے ہیں ہم تو کنٹرول کریں ہے کتنی دیکھیں مجھے پتہ ہے بات بہت ہے بات بہت ہے نا ہم کنٹرولیں گے بی آر کنٹرولیں گے سبزی ٹماتر یہ کوئی بزار سے خیدہ آنے جی میں آپ کو بتاتے تھی ہوں ہمیں پتہ ہوتے ہیں ہم عام لوگ ہیں خواریہ تو ریٹ آتے ہیں ہمیں پتہ ہوتے ہیں یہ آپ نہ کیا کریں آپ جائیں آٹھا آپ کو مل رہا ہے آٹھ سو روپے کا آپ جائیں چینی آپ کو یوٹیلیٹی سٹور سے سکسٹی ایٹ روپی سکیجر مل رہی ہے آپ جائیں نا یوٹیلیٹی سٹور سے جائیں نا میں تو کہہ نہیں ہوں آپ یوٹیلیٹی سٹور سے جائیں میں پلوشاہ صاحبہ آپ مجھے بتا دی چونکہ خاتون وہ بھی ہیں اس طرح کی گروسریز وہ بھی لیتی ہوں گی پلوشا صاحبہ آپ کو اٹھ سٹھ روپے ہمیں مل جاتی ہے چینی جی مل جاتی ہے اٹھ سٹھ روپے میں یوٹیلیٹی سٹور جائیں مزاق کی باتیں ہمیں سیریس ڈسکشن میں نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے جو نمک زخم ہیں نمک پاشی کرنے والی باتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی بات اس قسم کی باتیں نہیں کرنی جو حقائق ہیں ان کو آنکھیں کھول کے دیکھیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں انفلیشن کا آپ جو مرضی ریٹیں حماد ازر کو آپ جو مرضی بنا دیں حفیل شیپ کا لیا جو آپ کے کریڈینشلز جو ہیں جو آپ یہاں بیٹھ کے سٹیمپ کر رہے ہیں اس میں اور عوام جو آپ کو کریڈینشلز دیری اس میں بہت فرق ہے اور اسی طرح کی باتیں ہر وہ شخص کرتا تھا جو وہاں بیٹھتا تھا جس کی نبض عوام کے ہاتھ عوام کی نبض اس پر سے اٹھ جاتا ہے ابھی تو ان کو دو دھائی سال ہوئے تین سال ہونے والے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ ان کے دورے حقورت میں چودہ فیصد تھا تو آپ نے بیعت کی تھی پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی آپ تو کہتے تھے کہ یہ ریاست مدینہ ہے آپ تو کہتے تھے ہم دو سو عرب لائیں گے وہ کہاں گئے اس کے بدلے آئی ایم ایف کیا ریفارمز ملکہ ہر ماہرے چائنہ نے ایران کے ساتھ اگریبنٹ کرتے ہوئے کیا ہے پچیس سالہ معاہدہ کی اس کا کیا مطلب ہے سی پیک اپنی جگہ قائم ہے آپ پتائیے منصور اس کا سی پیک پر کیا پڑھتا ہے ایمپیکٹ دوسری بات کسی کو دمی آپ کے کہنے سے وہ دمی نہیں ہو جاتا آپ سی ایم سندھ کو دمی کہیں یا جو بھی کہیں میں آپ سے صرف یہ پوچھتی ہوں کہ وہ رستو جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے بائیس سال میں جو محنت کی جو وہ کہتے ہیں تو بائیس لوگ بھی نہ ایسے وہ لاسکی کہ جو بائیس دن کام کر لیں بائیس مہینے کام کر لیں اگر آپ یہ نہیں کر سکے تو پھر آپ کو دوسروں کی تاکردگی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں سندھ اگلے بائیس سال بھی اپنے چیف منسٹرز کو ووٹ دے گا آپ نے کوشش کر لی آپ وہاں گئے آپ نے ان کو کالیاں دیں آپ نے کہا آپ کو اکرام ہیں جانور ہیں بھیر بکریوں ہیں انہوں نے آپ کو سلام کیو اور کہا آپ واپس جائیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اس ملک کو یہاں پہنچایا ہے آپ نے اساسوں کی لوٹ مار سیل لگائی ہوئی ہے آپ نے اس کو تجربہ گاہ اور تجربہ گاہوں میں بھی ایک آج جانور ہوتا ہے جس پہ تجربہ ہوتا ہے یا بائیس کروڑ ہیں اور بائیس کروڑ روز بروز غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں یہ بتا دیں نا جب سے آپ آئیں کہ لوگ آپ کی پاورٹی لائن سے نیچے گئے ہیں اور کیا پروڈیکشن ہے آئندہ اس کی ہم لوگ صرف ورلڈ بینک آئی ایم ایف یہ نہیں سمجھ آتی آپ بتائیے لوگ کیا سمجھتی ہیں مٹی لٹی سٹور کی لائن میں آپ لگے نا آپ خود لگتے لیں پھر آپ لوگوں کو کہیں وہاں زلیل ہوں ٹھیک